ماشاءاللہ بہت اچھے ہمارے کیوب یہ تیار ہوئے ہیں یہ دیکھئے یہ زبلہ بیگ میں بھی ہم نے بھار دیئے ہیں اور یہ جو ریک ہیں ان کو بھی ہم نے بیگ میں برنا ہے یہ بہت ہی ایزی ریسپی ہے یہ آپ کی لائف کو بہت ایزی کر دیتی ہے جب بھی آپ ہنڈی بنانے لگیں تو ایک دو نکالیں تو ہنڈیاں میں ڈال دیں نہ چھلنے کا جھنڈر اور نہ ہی ان کو پیسنے کا تو انشاءاللہ یہ آپ کو ضرور پسند آئے گی آئیے دیکھتے ہیں یہ کیسے بنتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ لیسن کو ہم نے کس طرح سٹور کرنا ہے کم از کم چھ ماہ کے لئے تو یہ ایک ہلو ہم نے لیسن لیا ہے اور اس کو چھلکیں ہم نے اتار لیا ہے اس کو سارے کو ہم نے چھیل لیا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کو ہم کس طرح سٹور کرتے ہیں اب یہ لیسن ہم بلینڈنگ جار میں ڈالیں گے اور اس میں ایک کپ یہ آئیل جائی کا بلینڈنگ جار میں چنائیں گے ہم ہمارا یہ بیٹر تیار ہو گیا ہے بہت ہی آسانی ہو جاتی ہے بہت ہی زیادہ خاص کا جو ہوتی ہیں نا جاب والی وومنز ان کے لئے تو بہت ہی بیسٹ ہے یہ یہ طریقہ تو اب ہم جو ہے یہ ہم نے لیے ہیں ان میں ہم یہ ڈال لیں گے اس طرح ان کو بھال دیں گے یہ کیوبز کے سانچے ہیں یہ میں نے ڈالوں شاپ سے لیے تھے جب بہت زیادہ اچھے لگے تھے تو میں نے یہاں وہاں سے لے لیے تھے اسپیشلی میں نے انہی کے لیے لیے تھے کیوبز اگر اب ناکے ہم رکھتے تھے تو بہت زیادہ ایزی ہو جاتا ہے بس ایک دو کیوبز نکالیں اور ان کو جو ہے یوز کر لیا لیجئے اب ہم نے ان کیوبز میں بھر دیا ہے ان کو اب ہم فریج میں رکھیں گے تقریباً سات آٹھ گھنٹوں کے لیے اور پھر نکالیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ یہ آپ کی لائف کو کتنا ایزی کر دیتا ہے چلیے اب ان کو فریج میں رکھتے ہیں یہ دیکھئے یہ ہم نے اوور نائٹ رکھا ہے یہ بہت اچھے سے یہ جم گئی ہے یہ دیکھئے ایسے اب ہم ان کو نکالیں گے اور اس بیگ میں بھر دیں گے جب ہم ہنڈی اپنائیں گے تو ان کو جو ہے وہ اسی طرح ایک ایک کیوبز کو نکال کر ہم ہنڈی میں ڈال دیں گے یہ تقریباً ایک ٹیبل سپون کی ایک ایک کیوب ہے تو اگر ہم زیادہ ہنڈیو نائیں گے تو اس میں دو ڈال دیں گے بہت ایزی ہوتا ہے خاص کر اب بکری دار ہی ہے تو عید پہ تو ایسے بھی بہت سے کام ہوتے ہیں تو گوشت میں جب تک لیسن بہت کافی زیادہ نہ ہو تو اس وقت تک جو ہے وہ مزا نہیں دیتا ہے تو یہ ہماری لائف کو ایزی کر دیتا ہے ہم اس طرح بنا کر ادرک کے بھی اسی طرح اور میں تو رمضان میں ہری چٹنی کے بھی اسی طرح کی اوز بنا کے رکھ دیتی ہوں جب لیمن سستے ہوتے ہیں تو ان کو لے کر ان کو بھی ایسے ہی ان کا جو ہے جوس نکال کر میں بنا کے جو ہے رکھ دیتی ہوں یہ دیکھئے یہ ہماری کی اوز بنا کا تیار ہے اب ہم دوبارہ ان کو فریزر میں رکھ دیں گے ہم نے ایک بیگ یہ تیار کر لیا ہے اسی طرح ہم یہ دوسرا بیگ بھی تیار کر لیں گے ان کو نکال کر اگر آپ کو میری یہ رسپی اچھی لگی ہے تو پلیز اسے لائک اور شیئر کیجئے گا اور اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ بہت جلد کسی نئی اور ایزی رسپی کے ساتھ حاضر ہوں گی اللہ حافظ